اسلام علیکم کیسے آپ میں امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں 20 رمضان ہے اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ کے رہو سے جو ہے بہت اچھے گزرے ہوں گے آئی آر موسم بہت اچھا ہے جرمن میں تقریباً رمضان جو ہے وہ ایک دو دن جو تھا وہ تھوڑا سٹپ تھا کیونکہ پہلے تو سٹارٹنگ میں تھوڑے سے آپ کو پتا ہے جب ہی روزے رکھتے ہیں تو سٹارٹنگ میں تھوڑے سا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے بعد میں جو ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے لیکن اگر پاکستان کی نسبت دیکھا جائے تو یہاں پر موسم بہت اچھا ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو باہر کے حالات ہیں سو باہر آپ دیکھیں تو بارش بنی ہوئی ہے اور موسم جو ہے وہ بہت ہی تھنڈا ہوا ہوا ہے تو آج میں گھر پہ تھا کام پہ نہیں گیا اس لیے سوچا کپڑے جو ہیں وہ ڈالنے ہیں مشین میں تو وہ میں نے ریڈی کر دیئے سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ کپڑے ڈال کے آئیں گے اور پھر جو ہے وہ گپ شپ لگاتے ہیں باہر آتے ہیں یار پتہ لگا ہے کہ باہر جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے اور موسم آپ کو دکھائی دے رہا ہے تھوڑت سے دوب بھی ہے لیکن موسم بہت پیارا ہوا ہوا ہے موسیقی 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 اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی جو ہے وہ باہر بارش شروع ہو جائے گی جیسے میں باہر نکلا تو بارش جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہو رہی تھی جو ارادہ تھا جس کام کے لیے میں گیا تھا تو میں نے سوچا ابھی واپس چانے کی کیا ضرورت ہے ایک بات میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جرمن میں جو ہے کافی سیٹیز میں تقریبا ہائر سیٹی میں اگر آپ کے پاس گھر پہ مشین واشنگ مشین نہیں ہے تو باہر کچھ کمپنیوز نہیں مشینیں لگائی ہوئی ہیں شوپ بنائی ہوئی ہے ایک پروپرلی وہاں پر آپ جائیں اور اپنے کپڑے جو ہے وہ وہاں پر واش کر سکتے ہیں تو وہاں پر میں گیا ہوں وہاں جا کر میں نے جو ہے سب سے پہلے کپڑے ڈالے مشین میں اور چلدی سے واپس آ گیا تو آج میں گھر پہ تھا اور آج کا جو بلوگ ہے اس کا پروس تھا کہ آپ کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے گی اور آج کی جو روٹین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی یہ ایسر بھی کام پہ گیا ہوا تھا اور دوسرا دوست جو ہے وہ بھی کام پہ گیا ہوا تھا بیس رمضان بہت بہتر گزرے ہیں ابھی تقریباً آپ کو میں بتا ہوں ٹائم 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 جو ہے وہ پانچ بجنے والے ہیں یہاں پر اور موسم تقریباً یہ منت جو ہے وہ بہت اچھا رہا ہے شروع میں ایک دو دن جو ہے وہ سٹارٹنگ میں جب روزے رکھی ہیں تو تھوڑا سا مجھے ٹف لگا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ایک سال پورا کوئی روزہ آپ نے نہ رکھا ہو تو ساتھ ہی جب ایک دم سے آپ اپنے صحت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا چڑکا تو لگتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے توفیق دیا اور حمد دیا ہے بہت بہترین رمضان جو ہے وہ گزر آئے اور آج کا روزہ تو آپ کو میں کیا بتاؤں اس رمضان روزہ رکھا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ سوگی ہاں یار ایک بات اور آپ سے شک کرنی تھی بال کافی بڑے ہوئے ہیں تو میں نے بھائی کو فون کیا ہے وہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں سب سے پہلے جو ہے بال کٹ آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کریں گے افتاری کی تیاری بھائی جان جو ہے وہ بہت اچھی بالوں کے کٹ آئی کرتے ہیں آپ کا طرف ہے میں کا نام محمد عقیل ہے تو آپ کتنے عرصے سے یہ کام کرنے ہیں میں تو قریبا چور سال سے یار اگر آپ برلین میں رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بال آپ کے جو ہے وہ گھر آ کر کٹ آئی کریں تو بھائی جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ کیوں نہیں چلے پہ گھر پہ بھی جا کے کریں گے یا ہر سربس کرتا ہوں ہر سربس بھائی جو ہے وہ سربس کرتے ہیں بالوں کی بہت اچھی کٹ آئی کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے پیار سے کٹے آنا اسی طرح کی تو اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں نیچے میں انٹرک سوشن میں ان کا نمبر تو نہیں لیکن میں آپ کو ان کا انسٹاگرام جو ہے وہ ضرور نیچے دوں گا وہاں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا انسٹاگرام ہے نا ہے لیکن میں آپ کو دیکھوں گا اپنا فیس وقت پر جائے بھائی جو ہے موسیقی 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 بلکل کمپلیٹ نیا لپ بن گیا ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے حکیل بھائی نے بہت اچھی کٹائے کیا ہے تو ابھی جو ہے اس ویڈیو کو ایڈٹ بھی کرنا ہے صبح پھر اٹھ کر روزہ بھی رکھنا ہے اور کام پر بھی جانا ہے تو میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو یہاں اسی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور اگر آپ کے پاس یہ دن کچھ ہیں رمضان کے طور روزے ضرور رکھئے گا پھر ملاقات ہوگی ایک اور لوگ کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ایک بات تو آپ میں بھول کیا پوچھنا آپ کا رمضان یار کیسا چل رہا ہے یہ بھی کمٹ سرور نیچے کیجئے گا